اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کراچی کا اشتماع ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ و تعالی ابھی جمعی رات سے ہوں اس قائم ہمیں ڈبل روڈ پر یہ روڈ سیرے سیرے اشتماع کے آبے نکلتا ہے ہا بھائی بھائی کو لگی بھوک تو ابھی ہم اورنگی ٹون کی مشہور کچوری کہیں گے اور اشتماع ویزٹ کرنے سے پہلے ہم یہاں پہلے کچوری ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد ہم جب پیٹ میں کچھ ہوگا تو کچھ اکسپور کر پائیں گے اچھا ہم اشتماع گاہ میں موجود ہیں کراچی کا اشتماع ماشاءاللہ اتنی بڑی اشتماع گاہ ہے کہ بندہ سوچے کہ کان سے سٹارٹ کرے اس کو ایک ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے لیکن آپ لوگ کو ڈیٹیل میں کچھ کچھ جگہ دکھائیں گے بہت بڑی ماشاءاللہ جگہ اور خدمت یہاں جاری ہے بہت تعداد میں لوگ آئے ہیں ابھی بھی چار دن ہیں اشتماع سٹارٹ ہونے میں لیکن آج سنڈے کا دن ہے کافی لوگ آئے ہیں یہاں پر خدمت کے لیے کافی تعداد یہاں پر کام کر رہے ہیں اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کو کوئی پینی ملتی ہے اللہ کی راہ میں یہی کام ہوتا ہے یہی خدمت ہوتی ہے تو یہ ہونا چاہیے جذبہ جنون یہاں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ مین مسجد ہے یہاں کی جہاں پر ممبر ہے جہاں پر بڑے مفتی علماء کرام آکے یہاں پر بیان کرتے ہیں اور پوری دنیا اس کو سنتی ہے لحروف کتابک مہتادی و مقتدی بین نبیک الامینی یاربی یامنہو یہاں پانی ٹھکنا پانی اور یہ کنوں کے دور سے اوپر کے لائنوں سے آتا ہے یہاں پر اس لئے میں مسجد کے اندر ہیں اور بہت زبردست اور ٹھڑڑا ماروال ہے ہم آئیں مین مسجد میں یہاں پر آپ میرے بیگرانڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا وائٹ جیسا پورا ہے آپ لوگ کو بیک میرا دکھ رہا ہوگا کہ بیک میں کتنی وائٹ نہیں ساری اور ماربل بوٹ ٹنڈا ہے اتنا مزا ہے چل کے کہ تھوڑا سا رستہ ہم چلے ہیں اندر کی سائیڈ اور پیر بلکل ٹنڈے ہو چکے ہیں اور بہت ہی سکون دے جگہ ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کہیں سکون ہے تو وہ اللہ کے گھر میں ہے یہ اور دنیا سے فالدو ہے فالدو گھومنا پیرنا فالدو کے کام ہوتے لیکن جو مین اصلی مقصد ہمارا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلے دین کی طرف نکلے جو ہماری نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو تبلیغ ہے اس پہ ہم عمل کرے تو یہاں پر ہم توڑا سا ریس کریں گے ریس کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ جائیں گے کوئی اور اچھی جگہ دکھائیں گے اجتماع کے حوالے سے تو آپ آئیں جمعہ رات جمعہ آفتہ اتوار آپ لگائیں آپ یہ پورے دن لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی سکون ملے گا اور دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی اور کام سارے چھوڑ دو اور جہاں پر جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک پہنچیں اور پوری دنیا تک یہ میسی جور پیغام پہنچیں کہ اللہ کا رستہ سب سے آپ جلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری بڑی مسجد یہ مین ممبر ہے اور اس کے بعد پوری ایک جگہ ہے یہاں کی اندر کی طرف سے باہر آگیا ہوں تو ابھی یہاں سے آپ لوگوں میں ایک اینڈ تک دکھا دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسے کچھ نظارہ یہاں کا یہ سارے پینڈال کی جگہ ہے جہاں تک آپ کی نظر پہنچ رہی ہے وہاں تک یہ سارے پینڈالیں انشاءاللہ جمعیرات سے یا بودھ کی دن سے یہاں پر پینڈال لگنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ مسجد کا حدود ماشاءاللہ بہت بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ اب ہم مسجد کی طرف سے نکل گئے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ ایکزٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو مسجد اور اپ ڈیٹ دیں گے یہاں کے موزدو خانوں کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ سکون ہوتا ہے اگر آپ دل سے آؤ اچھی نیت کر کے آؤ تو یہاں پر آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میں صرف ایک مخصوص جگہ دیکھا رہا ہوں کہ یہاں پر ایسے ایسے اسطنجہ خانے وضو خانے بنے ہوتے ہیں یہ پورا ایک ایریا ہے آپ اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتے ہیں یہ اسطنجہ خانے ہیں اور یہ ایک الگ الگ گلیاں بنی بھی ہیں یہ گلیاں ہو گئی یہ گلیاں ہو گئی ایسے کر کے گلیاں ہیں اور یہ ایک جگن ہے صرف یہ ایک پورشن ہے یہاں پر کافی گیٹ ہے اور یہاں بھی ہم دوسری روڈ کی طرف آگا ہے یہاں پر بیدل گمدہ بھی ناممکن ہے یہ بیدل خلاف چک کر سکتے ہیں بیدل خلاف چک کر سکتے ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے بیدل خلاف چک کر سکتے ہیں اوپر نیچے بیدل خلاف چک کر سکتے ہیں یہاں پر کافی گیٹ ہے کیونکہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے اور جمعہ رات والے دن میں آپ لوگ کو یہاں پر اتنا رش ہوگا کہ آپ یہاں پر تم بھی سکتے ہیں براہ مربانی اپنی جگہ کا جائزہ لے مہینہ لے ماشاء اللہ آپ یہ چک کریں یہ ہے حسن کی گلی آپ اسے چک کریں دونوں طرف پیڑ بیچ میں روڈ اور اس طرح بھی لوگ پیٹیں گے اور اس طرح بھی لوگ پیٹیں گے یہ ہے حسن کی گلی اس کو نام میں نے دیا ہے حسن کی گلی اور اب ہم حسن کی گلی سے گزر رہے ہیں تھوڑا سا تیز جائے یہ ہے حسن کی گلی اور دونوں طرف پیڑ پیڑوں کی درمیان سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور دونوں طرف پیڑ لگیں گے یہ دونوں طرف اور سنٹر میں یہ ایک روڈ جا رہا ہے اور میں نے اس کو نام دے دیا ہے حسن کی گلی ماشاء اللہ اسے لگ رہے کہ ہم لوگ گاؤں میں آ چکے ہیں ہر طرف پاڑیاں پاڑیاں اور یہاں کے خوبصورت نظاریں آج میرا قسم سے بس میرا دل خوش ہو گیا جا کے یہاں پر کیونکہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی رستے میں ایک قدم پر نکالتے ہونا تو اللہ تعالیٰ آپ کے سو رستے ہسان کر دیتا ہے تو بہت دل خوش ہوا میرا یہاں پر آکے اور مزید آپ لوگ کو یہاں کے نظارے اور مناظر دکھاتے ہیں یہاں پر ماشاء اللہ سارا سال خدمت چلتا رہتا ہے یہاں پر سارے سال لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سبیلے لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر ٹھنڈا پینے کا یخ پانی ہوتا ہے یہ سبیلے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اب یہ ایک بچ چکے ہیں آزانوں کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں پر لوگ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فیملی آکے کام کر رہے ہیں یہاں پر لوگ یہاں پر آتے ہیں ترہا ترہا کے علاقوں سے خدمت کرنے ہاتے ہیں اور کراچی کا ایک اسپیسیفک ایریا نہیں ہوتا ہے کراچی کا کوئی کس کونے سے آ رہا ہے کوئی کس کونے سے آ رہا ہے تو یہاں پر خدمت چلتی رہتی ہے پورا سال یہاں پر خدمت ہوتی ہے اب یہ بجلی کی گاڑیاں بھی آئی ہوئی ہیں یہاں پر الیکٹریشن کا کام بھی زور اور شور سے چل رہا ہے اب ہم لوگ یہ تھوڑا رکستانی علاقے میں ہیں آپ لوگوں کو ہم نے بائک پر فل ٹور کرا دیا اشتماعہ کا پورا ایک راؤنڈ لگا دیا ہم لوگوں نے پورا اشتماعہ سے ترہ ترہ کے جگہ دیکھا ہے ترہ ترہ کے روڈ دیکھا ہے اور وہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مین مسجد جو ہے وہ یہ رہی ہے اور ترہ ترہ کے گلیاں ترہ ترہ کے جگہ ہر جگہ پر آپ لوگ کو ایک الگ سکون ملے گا ہر جگہ پر آپ لوگ کو ایک الگ سا مناظر ملیں گے آپ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے بہت بڑی جگہ ہے بہت بڑی جگہ ہے یہاں پر لاکھوں لوگوں کے لئے جگہ یہ بنائی گئی ہے یہاں پر لاکھوں لوگ آ سکتے ہیں یہاں پر میں کچھ بتا نہیں سکتا کہ کتنی لاکھ آتے ہیں لیکن تقریبا تقریبا دس سے پندر لاکھ تک لوگ یہاں آ سکتے ہیں شاید اس سے بھی کہیں زیادہ اور یہ ساتھ میں پہاڑیاں آپ چیک کریں پہاڑیاں آپ چیک کریں یہ ہے پہاڑیاں یہاں کی یہاں پر یہ مزاجی اور یہ میرے پرسنل ڈریور اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اس کے بغیر ہم یہ جگہ کو ایکسپلور نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایک گندم مجھے چاہے تھا جو میرے ساتھ آ کے جو بائک کو رائٹ کریں اور رائٹ کرتے ہو کہ میں ویڈیو بنا ہوں کیونکہ یہاں پر میں اکیلے ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ یہ جگہ اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ یہ ایک ویڈیو میں بھی کور نہیں ہو سکتی ہے اور ایک بندہ کے لئے یہ کور نہیں کر سکتا ہے اور یہاں کی گیٹ بڑے پیارے آپ لوگ اوپر سے نیچے اتر کے آئیں گے جیسے چھڑائی کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس سے نیچے اتر کے آئیں گے یہ واپسی ہم لوگ مسجد کے طرف آگئے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہم لوگ نے آپ لوگ کو ایک پورا ایک پورا راؤنڈ بکا دیا پورا ایک پائک پہ گھوم کے ہم لوگ نے ایک بڑا چکر کٹا اور پورا گھوم آگیا آپ لوگ کو یہاں پر واپسی مین سینٹر جو مین آپ یہاں پر مرکز دیکھ سکتے ہیں یہ مین جگہ ہے اور ہم لوگوں نے ممبر تک واپسی آپ لوگ کو گھوم کے لئے آئے تو یہ ممبر ہے یہاں کا اور ہم لوگ یہاں سے گئے تھے آگے کی طرف سے آگے کی طرف سے گئے اور ہم لوگ یہاں پر گھوم کے آگئے ابھی لوگ آنا سٹارٹ ہو چکے خدمت کے لئے یہ دھرہ دھرہ کے لوگ آتے ہیں دھرہ دھرہ کے علاقوں سے بس جس رستے سے ہم لوگ آئے تھے ابھی اس رستے سے دوبارہ اوپر چڑھ لیں چڑھائی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر پیلے پاڑیاں ہوتی تھی وہ پاڑیاں ختم کر دیئے یہاں پر ابھی یہ ایک پاڑی ہے لیکن یہاں پر چڑھنا ناممکن ہے کیونکہ بہت دور سے گھوم کے آنا پڑے گا کیسی لگی آپ لوگ کو یہ آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں کیونکہ یہاں پر جو ایکٹیویٹی ہم نے کی ماشاءاللہ وہ بہت زبرتست نہیں تو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو اوکے جزاکاللہ اللہ حافظ